ایک ایک یونیورسل ہیروز آف ہیمانیٹی امام علی بن عبی طالب اس پر ظاہر ہے وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو جاننے والا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ اور بھیجے ہوئے رسول ہیں ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یکسا اور دل و زبان یک آواز ہیں خدا کی قسم وہ بالکل حقیقت ہے کوئی کھیل نہیں اور اثر تاپہ حق ہے جھوٹ نہیں وہ صرف موت ہے اس کے بلانے والے نے اپنی آواز سنا دی ہے اور اس کے حقانے والے نے جلدی کر رکھی ہے زندہ لوگوں کی کسرت تمہیں دھوکہ نہ دے تم ان لوگوں کو دیکھ چکے ہو جو تم سے پہلے گزر گئے جنہوں نے مال و دولت جمع کی تھی افلاس سے ڈرتے تھے اور لمبی لمبی امیدوں اور موت کی دوری سے فریب میں نتائج سے بے نیاز ہو گئے تھے کس طرح موت ان پر ٹوٹ پڑی انہیں ان کے وطن سے نکال دیا اور انہیں ان کے امن کے مقام سے پکڑ لیا اس حالت میں کہ وہ تابود میں لدے ہوئے تھے اور لوگ یکے بعد دیگرے کاندہ دے رہے تھے اور اپنی اگلیوں سے روکے ہوئے تھے کیا تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے دنیا سے بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی مضبوط محل بنائے تھے اور بے حساب مال جمع کرتے رہے کس طرح ان کے گھر قبروں سے بدل گئے اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ان کے مال وارسوں کو مل گئے اور ان کی بیویاں دوسروں کے پاس پہنچ گئیں اب نہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ گناہوں سے توبہ کر کے رضائے خدا حاصل کر سکتے ہیں تو جس شخص نے پریزگاری کو اپنے دل کا شوار بنا لیا وہ نیکیوں میں سبقت لے گیا اور اس کا عمل کامیاب ہو گیا بس تقویہ حاصل کرنے کا موقع غنیمت سمجھو وہ کام کرو جو جنت میں کام آئے کیونکہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے بلکہ یہ تمہارے لیے گزرگاہ ہے تاکہ تم اپنے مستقبل قیامگاہ کے لیے اس سے زادے رائے کھٹا کر لو اس دنیا سے چل پڑنے کے لیے تیار رہو اور کوچ کے لیے سواریاں اپنے قریب کر لو